ایک نقمہ سنماتے ہیں لیکن نقمے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ آج ایک اور شخصیت ہیں ان کو بھی یاد کر لیا جائے جی اور وہ ہیں محمد ظہور خیام محمد ظہور حاشمی خیام جی ہاں محمد ظہور خیام حاشمی صاحب حالکہ وہ خیام کے نام سے ہی مشہور ہوئے 18 فروری 1927 میں ان کی پیدائش ہوئی راہو زلے میں پنجاب کے ایک داؤزل ہے اس میں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے مند میں یہ اچانا جو ہے انکیل سیگل کے دیوانے ہو گئے اور ان کے دیوانگی کا وہ عالم تھا کہ ممبئی تیشریف لے آئے اپنے چاچے کے پاس مطلب بھی نہ بتایا گھر پر آ گیا اور یہاں کیونکہ دادی بھی رہا کرتی تھی تو چاچے نے پہلے بہت ڈاٹ لگا ایک تھپڑ بھی جڑ دیا اور پھر دادی نے ان کو بچا بھی لیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی خواہر ظاہر کی تو انہیں پنڈت امرنات اور جگنات سے انہوں نے موسیقی تعلیم موسیقی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لاہور چلے گئے کیونکہ وہاں فلموں میں عدیقاری بھی یہ کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئیں چشتی صاحب سے بابا چشتی صاحب سے وہاں پر یہ ہوا کہ ایک بار بابا چشتی صاحب جو ہے فلم کی گانی کی لے بنا رہے تھے کوئی کمپوزیشن دیار کر رہے تھے اور ان کے اسسٹینٹ وغیرہ تھی یہ چپکے سے وہاں کھڑے ہوئے کمرے میں ان کی کمپوزیشن دیکھ رہے تھے اور پھر یہ ہوا کہ چشتی صاحب جب باہر چلے گئے واپس آئے تو پھر انہیں اپنی کمپوزیشن خیال سے نکل گئی تو انہوں نے اپنے سسٹینٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یاد نہیں آپ نے تو اتنی زیادہ اس میں جو ہے گھٹا بڑھایا تھا اس کو آجا تو یہ وہیں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے اور یہ ہوا کہ پہلا تو انہیں ڈاٹا گیا کہ آپ یہاں کیسے آگئے کیسے کھڑے ہیں پھر اس کے بعد جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے وہ کمپوزیشن بھی بتائی اور اس کمپوزیشن کی سرگم بھی بنا کر دی جی ہاں اور اس طرح سے ان کے سسٹینٹ بھی ہو گئے بے شک اور پھر اس کے بعد یہ ممبئی کا رخ کیا انہوں نے جی ہاں وہاں شرمہ جی ورمہ جی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انیس سو اٹالیس میں ایک جوڑی بنی اور پھر اس کے بعد ایک سارے ہاں پیش آیا پارٹیشن کا اور اس زمانے میں ان کے جو ساتھی تھے رحمان شرمہ وہ اس طرف چلے گا اور اس کے بعد سے ہم انہیں خیام کے نام سے جانتے ہیں اور پھر ان کی شروعات فلموں سے ہوتی ہے فلم انجسٹری سے اور سب سے پہلے ان کی فلم آتی ہے پھر صبح پھر صبح ہوگی ہوگی اور اس فلم کے نقمیں اتنے زیادہ مشہور ہوتے ہیں کہ مطلب ان کا وہ زمان انہیں فلم بہت نقمیں بہت مشہور ہوئے لیکن انہیں یہ گمان تھا اور اچھے دور کے اگر بات کی جائے تو عمراء جان کبھی کبھی رضیہ سلطان دلی نادان در تھوڑی سی بے وفائی بڑی اچھی فلمیں آپ نے دی ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ انہیں غزلوں کا راج کمار کہا جاتا تھا مطلب غزلوں کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس تھے یہ اور شارخ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ترجیح دیا کرتے تھے ایسے شاعروں کو بیشتہ جو پائے کے شاعر تھے خاص طور سے جانی سار اکتر تھے بھی اور میں بتاؤں ان کی ایک فلم تھی رضیہ سلطان کے نام جی جی پھر اس میں ایک ناغمہ تھا اے دلے نادا اس نقمے کے لیے انہوں نے جو ہے جانی سار اکتر سے دو سو شیر لکھوا ہے اور دو سو شیر میں سے کچھ ہی اشار انتخاب کیے جو منتخب کیے اور اسی وجہ سے مرزا غالب داغ ولی محمد ولی علی صردہ جعفری مجھو سلطان پوری ساہی لدھیانوی نقش لائل پوری ندہ فادلی اور جانی سار اکتر کے اکثر نقمے جو ہے آپ نے کمپوز کیے اور میں بتاؤں جب ارلی مطلب فیپٹیز کی بات آتی ہے تو فٹ پات فلم میں ایک نغمہ ہے جس کے بول ہیں شام اغم کی خسم آج اغم کی ہیں ہم تلکتا ہے جالب محمود کے وقت میں تو وہ ہی ہی کی کمپوزیشن میں ہو وہ نغمہ اس فلم کا بہت ہی یادگر رہا اور ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے زدبان نقموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اگر ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کی شادی ہوئی تھی جگ چیر کور سائے بلکل اور یہ اس دور کی بات ہے جب انٹرکاسٹ میریج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن دونوں کیونکہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور انہی کی بیگم کی آواز میں نقمہ سن لے جائے تو کیسا رہے گا کیونکہ موسیقی خیام صاحب کی ہی ہے بڑا پیارا سا نقمہ ہے تو آئیے سنتے ہیں اور ہماری جانب سے اردو سروس کی جانب سے خیام صاحب کو خراج عقیدت